تکبیر مارے تکبیر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہوں گا ہاتھ میں دے کر ہاتھ چلو آپ سب کہیں گے مولانا کے ساتھ چلو ہاتھ میں دے کر ہاتھ چلو مولانا کے ساتھ چلو ہاتھ میں دے کر ہاتھ چلو مولانا کے ساتھ چلو زور سے ہاتھ میں دے کر ہاتھ چلو مولانا کے ساتھ چلو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا گوادر کے مظلوم عوام مہیگیروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے میرے اور آپ کے قائد پاکستان بھر کے عوام کے قائد قائد ملت جناب سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان لاہور کراچی سے سفر کرتے ہوئے آج آپ کے درمیان موجود ہیں میں ان کی ان محبتوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اس محبت کا اظہار جو آپ کی طرف سے جناب سراج الحق صاحب کے ساتھ کیا گیا ہے اس پر آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں آج کے اس دھرنے کے روح روان میرے اور آپ کے قائد بلوچستان کے قائد مظلوموں کے قائد ماہیگیروں کے قائد ماہیگیروں کے لخت جگر جناب مولانا حدیت الرحمان صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سڑک پر میٹھنا ایک دن بھی بہت مشکل ہوتا ہے بائیس دن سے یہاں آپ کے لئے عوام کے لئے آپ کے حقوق کے لئے جناب مولانا حدیت الرحمان صاحب نے جو دھرنا دیا ہے یہ ایک پاکستان کی تاریخ کا سنگ میل ہے کہ انشاءاللہ اس پاکستان میں اب مظلوم اٹھیں گے ظالموں کے گریبان کو پکڑیں گے اور اپنا حق لینے تک اس جتوجیت کو جاری رکھیں گے لوگ میری معلومات کی حد تک گھروں میں بیٹھ کر گھر کی بوڑی ماں گھر کی بیوی بچہ نوجوان ہر مہیگیر اپنے گھر میں بیٹھ کر بڑے عرصے سے یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو گجو مافیا ہے یہ جو ٹرالر ہیں یہ آتے ہیں مچھلی غائب ہو جاتی ہے گھروں میں بیٹھ کر میں گرمی میں بھی یہاں آیا تھا لوگ کہتے تھے گرمی آتی ہے بجلی غائب ہو جاتی ہے آپ بھی کہو میں کہوں گا گرمی آتی ہے بجلی غائب ہو جاتی ہے گرمی آتی ہے گرمی آتی ہے گرمی آتی ہے بجلی غائب ہو جاتی ہے گجو مافیا آیا انہوں نے مچھلی کو غیب کر دیا یہ مائیگیر اپنے گھر میں بیٹھ کے ماں اپنے بچے کے ساتھ بزرگ اپنے نوجوان مائیگیر کے ساتھ بیٹھ کے کتنے عرصے سے یہ شکوا کر رہے تھے کہ ساپ پانی گھروں میں ہمیں نہیں ملتا پانی کی ضرورت ہوتی ہے ہم بہت تنگ ہیں گھروں میں بیٹھ کے آپس میں باتیں کرتے تھے پھر کوئی اٹھتا تھا تو گھر میں اٹھتے ہوئے گالی دیتا تھا کوئی اٹھتا تھا حکومت کو بددعائیں دیتا تھا لیکن کر کچھ نہیں سکتا تھا اس کی کوئی سمائی آواز نہیں تھی گھر میں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے ساری کی ساری پھر کیا ہوتا تھا ہر شخص جب کراچی سے یہاں آتا میں خود سفر کر کے آتا رہا ہوں ادھر سے تربت سے آتا کوئٹا سے آتا میں خود آتا رہا ہوں ہر شخص یہ کہتا تھا کہ جہاں پر ہمیں سات گھنٹے لگنے تھے وہاں پر دس گھنٹے لگ گئے ہیں کیوں اس لیے کہ جگہ جگہ لائنوں میں کھڑے کر کے عزت نفس مجروع ہوتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کدھر سے آ رہے ہو کدھر جا رہے ہو آپ بھی بولو میں کہوں گا کدھر سے آ رہے ہو آپ سب کہوں گے کدھر جا رہے ہو کدھر سے آ رہے ہو کدھر سے آ رہے ہو کدھر سے آ رہے ہو کدھر جا رہے ہو شنافتی کارڈ نکالو گوادر کے رہنے والے ہو یا ایڈیا کے رہنے والے ہو کیوں کماشا ہے یہ جنگ رہے گا 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 جب تک مہی گیر تن رہے گا جب تک مہی گیر تن رہے گا یہ جنگ اب گوادر تک محدود نہیں ہے جماعت اسلامی یوت کے پلیٹ فارم سے جناب حدایت الرحمان صاحب کی حدایت پر ہم نے اسلام آباد کے ڈی چوک میں یہ جو اٹھائیس تاریخ گزری ہے وہاں ہزاروں نوجوانوں کو جمع کیا اسلام آباد کے پارلیمنٹ آس کے سامنے کھڑے ہوکے وہاں جو انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں ان رکاوٹوں کو ہٹا کے جماعت اسلامی یوت کے نوجوان آگے بڑے اور انہوں نے وہاں پر بھی یہی نعرہ لگایا کہ جب تک مہی گیر تنگ رہے گے جب تک مہی گیر تنگ رہے گا جنگ رہے گا یہ پرامن جنگ ہے یہ حقوق کی جنگ ہے یہ غریب عوام کی جنگ ہے جس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس جذبہ ہے ہمارے پاس ایمان ہے ہمارے پاس جوش ہے ہمارے پاس حق کی آواز ہے ہمارے پاس کوئی اسلہ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی لاتھی نہیں ہے ہم کسی دہشت گردی پر یقین نہیں رکھتے ہم محبت پر یقین رکھتے ہیں ہم امن پر یقین رکھتے ہیں اس لیے یہ جو تحریک ہے حق دو گوادر کو حق دو بلوجستان کو یہ اس کا آغاز ہے آغاز انشاءاللہ آگے بلے گی جنابے سراج الکس صاحب آج خاص طور پہ وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں اسی لیے کہ جلالِ آدشِ برکو صاحب پیدا کر عجل بھی جس سے کعب اٹھے وہ شباب پیدا کر تو انقلاب کی آمن کا انتظار نہ کر جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر یہ دھرنا ہے جینا ہے اور مرنا ہے یہ دھرنا ہے اور یہ دھرنا ان کی گردروں میں اب دھرنا ہے انشاءاللہ جب تک ہمارے حقوق ہمیں ملتے نہیں ہیں یہ تحریک اب گوادر تک محدود نہیں رہے گی اب یہ آگے بڑے گی ابھی میں نے آج سے یہاں جانے کے بعد پورے پاکستان میں جو ہمارا جماعت اسلامی یوت کا نیٹ ورک ہے ان کو یہ آڈر جاری کیا ہے کہ تمام پہلے مرلے میں تمام ڈیویجینل اینڈ کورٹر پر پریس کانفرنس کریں گے ہمارے عدداران اور وہاں پیچھے بینر لگا ہوگا کہ بلوچ عوام کو ان کا حق دو گوادر کو ان کا حق دو اور اگلے مرحلے پر اگر یہ حقوق تسلیم نہیں ہوتے تو پھر جیسے آپ نے مظہرے کیے جیسے آپ نے دھرنے کی طرف بڑے ہم وہاں پر انڈوینل ہیڈ کورٹر پر اگلے لہ عمل کا اعلان کریں گے کہ کب کب وہاں دھرنے ہوں گے اس لیے جنابِ حدایت الرحمان صاحب آپ اکیلے نہیں ہیں یہ جو ظلم ہے آج ہی ہم ائرپورٹ سے اتر کے جب ادھر آئے تو راستے میں محترم صلاح جو لک صاحب اگلی گاڑی میں تھے ہم تھوڑا پیچھے فاصلے میں راستے میں بنوکو والے آگئے وہ نے کہا گاڑی روکو 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 کیوں روکو آگے وی آئی پی مومنٹ ہے ہم نے کہا ہم سب سے زیادہ وی آئی پی ہیں یہ کیا تماشا ہے بچے سکول جا رہے ہیں مریض اسپتال جا رہے ہیں مزدور محنت کے لیے جا رہا ہے آگے وی آئی پی مومنٹ جگہ جگہ ہو رہی ہے لوگوں کو روکا جا رہا ہے لوگوں کی بیجزتی کی جا رہی ہے کیوں یہ ہمارا پاکستان ہے یہ ہمارا بلوجستان ہے ہم ہر طرح کی سیکورٹی کے ساتھ پرامل انداز میں ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہیں لیکن کسی کی عزت نفس کو مجروع کرنا یہ کوئی سیکورٹی نہیں ہے یہ کوئی وی آئی پی مومنٹ نہیں ہے ہم اس کو بالکل قبول نہیں کریں گے یہ وہ ساری بات ہیں جن کے لیے مہیگیر تنگ ہے گوادر کے عوام تنگ ہیں اور حقوقِ گوادر کی صورت میں حقوقِ بلوچستان کی صورت میں میرے اور آپ کے لیڈر جنابِ حدایت الرحمان بلوچ صاحب کی قیادت میں نکلے ہیں اور نعرہ بلند کیا ہے کہ جینا ہوگا مرنا ہوگا ایسے نہیں پیچھے والے نہیں بول رہے ہاتھ بھی کھڑے کرو دونوں ہاتھ اوپر کرو اور آواز بھی نکالو جینا ہوگا مرنا ہوگا جینا ہوگا مرنا ہوگا وطن کو آؤ اللہو سے سینچیں گلوں میں کچھ تو نکھار آئے اجڑ رہا ہے چمن ہمارا نجانے کب تک بہار آئے شکستِ ساغر کی بات ہوتی تو سارا میخہ نچیخ اٹھتا شکستِ دل کی حقیقتوں پر کسی کو کیا ہے تبار آئے جنابے مولانا حدیق رحمان صاحب کے ساتھ میرے اور آپ کے قائد زلہ گوادر کے قائد جنابے مولانا لیاقت بلوش صاحب امیر جماعت اسلامی زلہ گوادر انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس تحریک میں عوام کے ساتھ مل کر گوادر کے حقوق کی جدوجید کی ہے بلکہ پچھلے بائیس دنوں سے آپ کی خدمت کی ہے آپ کے لئے انتظام کیا ہے آپ کو پانی پلایا ہے آپ کو کھانا کھلایا ہے میں اس پر جنابے لیاقت بلوش صاحب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جنابے سعید بلوش صاحب نوجوانوں کے قائد ہیں گوادر کے عوام کے لیڈر ہیں ہمیشہ عوام کی حق کے لیے آگے بڑھ کر آگے بڑھتے ہیں پرچے کیے گئے تھانے میں بند کیا گیا جیل میں ڈالا گیا لیکن نہ جھکنے والا نہ بکنے والا سعید بلوش آپ کے درمیان ہمیشہ کھڑا رہتا ہے میں سعید بلوش اس کو تحسین پیش کرتا ہوں صرف یہی نہیں اس کو ہم صرف جماعت اسلامی کا نہیں صرف جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کا نہیں ہم اس کو گوادر کی عوام کا مسئلہ سمجھتے ہیں بلوشتان کی عوام کا مسئلہ سمجھتے ہیں اس کے لیے اس کی زندہ علامت حسین وڈیلہ صاحب یہاں موجود ہیں ان کے لیے تعلیہ بجا کر ان کو داد دیں جنابے میرے اور آپ کے قائد یعقوب صاحب یہاں پر موجود ہیں ان کے لیے آپ کلپنگ کریں جنابے شریف صاحب یہاں پر موجود ہیں ان کو میں داد دیتا ہوں یہاں کی انجمنت آجران کو میں سلام عقینت پیش کرتا ہوں یہاں پہ صحافی بھائیوں نے پورے ملک نہیں پوری دنیا میں یہ دھرنا آپ کا لائف جا رہا ہے پوری دنیا میں دنیا میں دیکھا جا رہا ہے پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے صرف دنیا کی عوام نہیں دیکھ رہی دنیا کی حکومتیں اس کو دیکھ رہی ہیں اس پر میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس کے لیے صحافی بھائیوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے بس آخری بات آپ سے یہ کرنی ہے کہ جناب سراج الکس صاحب نے نوجوانوں کو کراچی سے خیدر کشمیر سے گوادر ایک نعرہ دیا ہے جاگے کا جوان بگھلے گا پاکستان آپ میرے ساتھ یہ نعرہ جاگے کا جوان بگھلے گا پاکستان جاگے کا جوان بگھلے گا پاکستان جو ہو بدلے گا پاکستان خود بن کر حکمران آؤ سمارے پاکستان خود بن کر حکمران آؤ سمارے پاکستان میرا نعرہ جیوے جیوے پاکستان میرا نعرہ جیوے جیوے جوہ سے جیوے جیوے پاکستان یہ سراج الہق صاحب نے پورے پاکستان میں نوجوانوں کو دیا ہے کہ نوجوانوں اپنے حالات کو بدلنے کے لیے خود کھڑے ہونا پڑے گا کسی سے بھیگ نہیں ماننے کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے کسی کے آگے بکنا نہیں ہے کسی ڈرانے والے سے ڈرنا نہیں ہے اللہ پر یقین رکھنا ہے جب تم نے یہ کلمہ پڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پھر تمہارا دل اس بات کی گوائی دے کہ موت اور زندگی دینے والا کون ہے اللہ ہے پوچھا بولو موت اور زندگی دینے والا کون ہے اللہ ہے عزت اور ذلت دینے والا کون ہے اللہ ہے کامیابی اور ناکامی دینے والا کون ہے اللہ ہے رزقی تنگی اور فراخی دینے والا کون ہے اللہ ہے اس ایمان اور یقین کے ساتھ محمد الرسول اللہ سے عشق اور محبت کی بنیاد پہ اس پاکستان کو اسلامی پاکستان خوشحال پاکستان بنانے کے لیے ترقی یافتہ پاکستان بنانے کے لیے لٹیروں کو نہیں ایمانتار لوگوں کو اپنا ووٹ دیں گے اور اس کے نتیجے میں اس ملک کو اسلامی پاکستان خوشحال پاکستان بنائیں گے آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین